حضرت عثمان حضرت صدیق اکبر کی دعوت سے دامن اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کے چچا نے انہیں کچھی کھال میں لپیٹ کر کے دھونیاں دیں کہ اسلام سے منحرف ہو جاؤ لیکن حضرت عثمان بن نفان ڈٹے رہے اور استقامت کے ساتھ اسلام پر گامزن رہے اور اللہ نے ان کو پھر جو شانی دیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے دور تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے نکاہ میں کسی نبی کی دو سافزادیاں آئی ہیں یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاہ میں آئیں یکے بعد لیکھ رہے تو اس وجہ سے انہیں زنورین دو نوروں والا کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے حضرت عثمان غنی کے مال سے اس امت کو بہت تقویت اتاکی تحریک اسلام کے لیے جن لوگوں نے مالی وسائل پیش کیے ان میں نمایہ نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے آقا کریم علیہ السلام کے کہنے پہ انہوں نے جتنی ضرورت پڑی اتنا مال پیش کرتا ہے رضوی طبوک کا موقع آیا تو حضور نے تحریص دلائی تو انہوں نے کہا حضور میں تین سو اونٹ پیش کرتا ہوں ماہ سازو سامان پہ حضور نے پھر تحریص دلائی تو پھر کھڑے ہو گئے پھر تحریص دلائی تو پھر کھڑے ہو گئے اور جو حضور کہتے رہے وہ پیش کرتے رہے بیرے رومہ کی کہانی آئی جب مدینہ تل منورہ میں حجرت کر کے آئے تو مسلمانوں کے لئے کوئی مٹھا پانی دستیاب نہیں تھا قریب ترین باغ بیرے رومہ تھا ایک یہودی کی ملکیت تھا وہ مہنگے داموں دیتا اور مسلمانوں کی مجبوری سے اور زیادہ فائدہ حاصل کرتا غریب مسلمان تھے گھر بار چھوڑ کے گئے تھے پانی بھی ملکہ خریدے اور وہ بھی مہنگے داموں پھر یہودی کے نخرے اس پہ الگ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو مسلمانوں کے لئے پانی کا انتظام کرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ منزلز کی حضور یہ ذمہ داری میری بیرے رومہ آج بھی وقف ہے اور اس کی جتنی بھی جائداد ہے عملاق ہے ارد گرد جو مذرہ ہے باغات ہیں باقاعدہ آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام کا بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے اور اس کی ساری کمائی ان کے نام جمع ہوتی ہے اور پھر لیکی کے کاموں کے اندر صرف ہوتی ہے عثمان غنی کا وہ وقف آج بھی جاری ہے اور اس سے دنیا آج بھی فیض پا رہی ہے مسجد نبی میں جب لوگوں کا حجوم بڑھا تو حضور نے فرمایا کہ کون ہے اس کی توسی کرے حضرت عثمان غنی نے کہا حضور یہ ذمہ داری میں اپنے ذمہ لیتا تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بابت آئی تو عثمان کا اندازی میرا اللہ تھا اور پھر حیاء جو ان کا ایک ایسی پہچان ہے کہ جو ان کی نمایہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی بھوکا جب آخری وقت آیا تو آپ جرمت ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا مدینے پر بلوانیوں نے قبضہ کر لیا اور چالیس دن تک حضرت عثمان غنی پر پانی بند رہا گھر میں محصور ہو گئے چالیس دن جس دن شہادت ہوتی ہے اس دن آپ نے سر انور باہر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ لوگو جس وقت مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی تھی رسول کریم نے کہا کوئی ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کرے تو کس نے توسیع کی تھی کچھ لوگ موجود تھے انہیں کہا کہ آپ نے کہا آج مجھے اس مسجد میں دو نفل پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگو جب مدینے والوں کو پانی نہیں مل رہا تھا اور مہاجرین کو یہودی مہنگے داموں پانی دے رہے تھے تو کون تھا جس نے بیرے رومہ خریدہ اور وقف کیا رب کے نام پہ تو لوگوں نے کہا عثمان آپ نے تو کہا آج مجھے دو گھونٹ اس کوئے سے دستیاب نہیں اور پھر آپ نیچے آگئے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے اور جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا چالیس دن پیاسہ رکھنے کے بعد تو اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کا خون قرآن مجید کی اس آیت پہ گرا فَسَيَكْفِي كَهُمُ اللَّا اور حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے امام مظلوم ظلمن آپ شہید کیے گئے کل قیامت کے دن عثمان غنی تلاوت کرتے اٹھائے جائیں گے اللہ تعالی حضرت عثمان غنی کی روح کی برکتیں ہمارے من میں اتار دے موسیقی